نمازنے والا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نماز دے گا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اس کے بعد آخر میں نشاط فرمائے جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے نبی حق لے کر آ چکا ہے اللہ کی حق نماز کتاب آ چکی ہے دلائل آ چکے ہیں سب کچھ آ چکا ہے اب جو سیدھے راہ اختیار کرے اس کی راستے بھی اسی کے لئے مفید حق کو باطل سے باطل کو حق سے بالکل ممیس ڈسٹنگ کر دیا گیا ہے کوئی اشتباہ نہیں ہے کوئی شباہ نہیں ہے ساری باتیں کھول کھول کے بیان کر دی گئے کوئی شخص اگر سیدھے راستے کو اپناتا ہے تو یہ اسی کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لئے تباہ کن ہے گمراہی کبھی پورے کا پورا اختیار دلائل کو رت کرنے کا کٹھ جتی کرنے کا دشمنی کرنے کا سن کر نہیں سننے کا دماغ سے کام نہیں لینے کا پورا پورا اختیار ہر انسان کو ہے جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لئے ہے اسی کے لئے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں پاسبان حوالہ دار بس زبردستی تمہیں اس راستے پر لے آؤ یہ میرا کام نہیں چنانچہ دیکھئے موقع دیا گیا جو لوگ آپ کے پیغام پر لبیک کہتے رہے وہ آپ کے ساتھ کٹ کٹ کے جمع ہوتے رہے مسائب برداشت کیے مشکلات سہیں قتل و خون کا شکار ہوئے اور معمولی بات تھی گھر بار سب کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے وہ لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ جانا پڑا وہاں بھی ان کو چین سے بیٹنے نہیں دیا گیا پروپیگنڈے کیے گئے ان کے خلاف دھمکیاں دی گئی ان کو حرم شریف کا راستہ بند کر دیا گیا ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی پر حرم شریف کا راستہ بند کر دیں اپنے دشمنوں دشمن قبیلوں برسر جنگ لوگوں پر بھی حرم شریف کا راستہ نہیں بند کرتے تھے کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہمارے جھگڑے ہمارے قبائل ہمارے کشمکش ہمارے مفادات لیکن یہ اللہ کا گھر ہے ہر آدمی آپ پر ان چار مہینوں میں آ سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن اسلام سے اتنی دشمنی حق سے اتنا اعراض حقیقت کے خلاف ایسی سخت نفرت بند کر دیا راستہ نہیں آ سکتے اور مدینہ تشریف لے جانے کے چھ سال کے بعد نے بھی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لئے آئے تھے جنگ لرنے کے لئے نہیں آئے تھے ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے لیکن جاہلیت ان کے ان کے سر پر سوار ہوگی نہیں کرنے دیں گے آخر بڑی رددکت کے بعد صلح صفائی کی باتوں کے بعد آخر یہ تیہ ہوا کہ اس سال تو نہیں کرنے دیں گے ہماری ناک موچ ہی رہنی چاہیے ہاں ایک سال کے بعد چلو تم کوئی اتنی بات مان دیتے ہیں ایک سال کے بعد آ کر عمرہ کر سکتے ہو تین دن کے لئے مکہ خالی کر دیں گے آنا عمرہ غرہ کرنا چلے گا اس سال تو نہیں کرنے دیں گے اور کسی کسی شرطیں رکھیں ہمارا کوئی آدمی بھاگ کے مدینہ چلا گیا واپس کرنا پڑے گا مدینہ سے کوئی بھاگ کر آیا نہیں واپس کریں گے بلکل ان ایکول ٹیپ کی شرطیں تو یہ تھا ان کا غصہ یہ تھی ان کی سرکشی تو بات واضح کر دی گئی ہے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دو کہ میں کوئی زبردستی تمہیں دین حق کی طرف لانے والا نہیں ہوں اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے طرف بزرعہ وحی بھیجی جا رہی ہے وَالتَّبِ مَا يُوحَا عِلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَا خَيْرُ الْحَاقِبِينَ اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بزرعہ وحی بھیجی جا رہی ہے صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وحی بہتری فیصلہ کرنے والا ہے اس طریقے سے صورت یہاں پر ختم ہوتی ہے خاص کر جو آخری آیات ہیں ان میں ہم متبعین اسلام فیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیک سبق ہے آج بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین کو دلائل کے ساتھ آرگومنٹس کے ساتھ روشن دلیلوں کے ساتھ انسانوں کی عقل کو انسانوں کے گوڈ سنس کو اپیل کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے آج پوری دنیا گلوبل ویلیج بن گئی آج اس ایمس کے ذریعے ہزاروں افراد تک پہنچ سکتے ہیں ای میل کے ذریعے ہزاروں افراد تک پہنچ سکتے ہیں آج ٹویٹر ہے جی میل ہے وغیرہ وغیرہ فیس بک ہے فیس بک سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اسی کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے سیل فون جن لوگوں کے پاس ہیں سات سو کروڑ انسانوں میں سے تقریباً چار سو کروڑ لوگوں کے پاس یہ اس سے بھی زیادہ سیل فونس ہیں ہندوستان کی آبادی ایک سو تیئیس کروڑ ہے تو یہاں پر سیل فونس کے زیادہ نائنٹی کروڑ ہو گئی تو اس طریقے سے آج دنیا میں بڑے مواقع ہیں اور یہ آیت آج بھی ہمیں روشنی عطا کرتی ہے کہ اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بزر وحی بھیجی جا رہی ہے سبر کرو جمع رہو دین کی راہ پر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے وحی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے آئیے ہم سو بے تیئے کریں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور صبر کریں گے یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے حق کامیاب ہو جائے وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی